ہمارے چنجل گڑا نیو روڈ پہ ایک محمد عارف مہیو دین جو پچھلے دس سال سے یو ایس میں رہتے ہیں انہوں اور حالیہ لاگ ڈاؤن کے بعد میں کچھ ایک نیا بزنس سٹارٹ کیے تھے نیڈز گروسری ان جارجیا جارجیا میں کاروبار چالو کئے تھے تقریبا سیٹرڈے نائٹ جو ہے ان کی وائف سے بات چیت ہو رہی تھی جب حیدر آباد میں دین تھا وہاں پر رات تھی انہوں یہ بولے کہ میں ابھی تیس منٹ کے بعد میں آپ سے بات کروں گا گھر پہ جا کر جب تیس منٹ گزر گئے تو ان کی وائف مسحصل ٹرائی کرتے رہے ان کی وائف کے فون کو بھی ریسپونڈ نہیں کر رہے تھے اور فون بھی لیفٹ نہیں کر رہے تھے تو یہ لوگ پریشان ہو کے ان کی جو وائف ہے میناس فاطیمہ ان کی ایک سسٹر جو ہے آسٹریلیا میں رہتے ان کے سسٹر کے انگلاز کچھ وہاں پر جارجیا میں رہتے تو ان کو فون کر کے بولے کہ جا کے دیکھئے بارہ گھنٹے ہو گیا کہ ابھی تک فون کو ریسپونڈ نہیں کر رہے ہیں تو ان کے کوئی ریلیٹیف جب گئے وہاں پر گھر پہ جانے کے بعد میں یہ معلوم ہوا کہ ان کے مکان پہ کچھ لوگ آئے تھے نون پرسنس تھے چار کے چار بیل مارے تو انہوں کیمرے میں سے دیکھنے کے بعد میں کھولے اور ان کو جو ہے سٹیب انجوریز کیے تو لوکل ہمارے ہیدر آباد کے کچھ یوت سکوکل میں اپیل کر رہا تھا کہ ان کی فیملی کو ہیلپ کریے تو آج پولیس ٹیشن گئے تھے وہ لوکل رات میں تو وہاں پر یہ پتا چلا کہ جو چار ان کے پر حملہ وار تھے ٹوٹل ٹونٹی فور سٹیب انچریز ہیں ان کے پورے جسم پہ مار ہے وہاں پر میں وہاں کے جو پولیس انچارج ہیں کیپٹین جو ہے ان سے بھی بات کیا ہوں میں اور ان کے باڈی کو جو ہے شفٹ کیا گیا ہے فور جو لوگ اٹیک میں تھے اس میں سے دو کا تعلق جو ہے تیلنگانے سے ہی ہے اب یہ ایڈنٹیفائی ہو رہے ہیں کہ کون مارے بلکے ان کو بھی ایریسٹ بھی کیا گیا ہے ان کے پولیس کے ویب سیٹ پہ کچھ نام بھی دیا گیا ہے ان کا اور ایک جو ہے وائٹ گل ہے وہاں پر اور ایک ابھی تک فرار ہے تو انویسٹیگیشن تو چل رہا ہے اور ہیدر آباد کمیونٹی وہاں پر سپورٹ کر رہی ہے جیسے ہی یہ مجھے اطلاع ملی میں نے ڈاکٹر سبرومنیم جائے شنکر منسٹر فار ایکسٹرنل افیر کو ہم نے اپیل کیا تھا کہ اس فیملی کو جلد سے جلد مدد کرئے اور انڈین ایمبیسی ان واشنگٹن انڈین کاؤنسلیٹ ان اٹلانٹا سے بھی ہم اپیل کیے تھے کہ اس فیملی کے مدد کے لیے آئیے اور انڈین کاؤنسلیٹ ان اٹلانٹا وہاں کی پولیس سے بھی بات کی ہے فیملی سے بھی بات چل رہی ہے مینوائل ان کی جو وائف ہے بیچارے ان کو ایک معصوم دس مہنے کی بچی ہے تو کیونکہ وہاں پر ان کا بزنس ہے اور پورا وہاں پر دیکھنے کا ہے تو فائنل رائٹ سٹن کرنے کے لیے ان کی وائف وہاں پر جانا چاہ رہی ہے اور ان کے فادر انلا خاجہ مویز الدین ان کے جو فادر انلا ہے ان کو بھی ہم کو یہاں سے بھیجنا چاہیے تو یو ایس کاؤنسلیٹ ان ہیدراباد سے بھی ہم ریکویسٹ کیے ہیں کہ امرجنسی ویزا دیا جائے اور ہمارے سٹیٹ تیلنگانہ سٹیٹ کے جو انرائی منسٹر ہے کیٹی راماراؤ صاحب کو کل میں نے ان کو بھی اپیل کیا تھا ٹویٹ کیا تھا ایس ایم ایس کیا تھا ان کا جواب آیا مجھے واتس اپ پر کہ we are going to help this family بول کے ان کو جلد سے جلد یہاں پر امرجنسی ویزا دلا کر ٹیگٹ کا آرینجمنٹ کر کے اگر ہو سکتا گورنمنٹ اپنے طور پر اگر دو ٹیگٹ کا آرینجمنٹ کری تو بہتر ہے نہیں تو ہم کراؤڈ فانڈنگ کرتے ہوئے ان کو ٹیگٹ کا آرینجمنٹ کریں گے کیونکہ بہت پور فیملی کے لوگ ہیں یہ جا نہیں سکتے وہاں پر جانے کے بعد میں وہاں پر بھی ان کا انتظامات کرنا ہے کیونکہ minimum she has to stay for one month there تو ہیدربادی کمیونٹی has come forward کہ ہم ان کو help کرتے بول کے بہت سارے لوگ کل رات بھر مجھے سونے نہیں دیئے ٹیلی فون کرتے رہے تو یہ ہے کہ ایسے incidents کئی ہو رہے ہیں وہاں پر ہیدربادی کمیونٹی اس سے پہلے بھی ایک ہمارے ٹولی چوکی پہ کام کرنے والے پیٹرل پمپے کام کر رہے تھے ان پہ اٹیک ہوا پھر اس سے پہلے ایک مشیر آباد کے ایک لڑکے پہ اٹیک ہوا ایسے یہ جب بھی جو ہے یہ ہیلوین نائٹ آتی ہے یا جب بھی یہ جو نیوئیر سیلیبریشنز آتے ہیں ایسے ٹائم پہ اٹیک ہوتے ہیں تو ان دنوں میں بھی کوشن کرنا چاہیے تھا محمد عارف مہیددین جب دیکھے کہ ان کے ہی ایمپلائیس ہے وہلکہ دور کھول دیئے تو ابھی انویسٹیگیشن سٹیل انڈر انویسٹیگیشن چل رہا ہے جو بھی ہو سکتا ہے we will update to definitely